مباشر زیدی آپ آپ سے کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شیخ رشید احمد جو کہ وفاقی وزیر ہیں اور پاکستان اور عوامی مسلم لیگ اور ان کی پارٹی کا نام بھی یاد نہیں رہتا اور ایم کیو ایم نے فیضاباد دھرنے کا جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا چھے چھے فروری کو اس کو چیلنج کر دیا ہے اور چیلنج کرنے کے محرکات پر بھی ہم نظر ڈالیں گے پہلے یہ کہ یہ فیصلہ خاصا یہ جو چیلنج کرنے کا فیصلہ ہے بلکل اچانک سامنے آیا ہے اور ہم نے ظاہر ہے اس پٹیشن کو دیکھا اس پٹیشن میں یہ لکھا ہے کہ اس فیصلے میں سب سے پہلے جو حکمران جماعت پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ اس فیصلے میں جو ہے عدالت نے فیضاباد دھرنے کی بات کی اور کھل کے بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت کی حکومت اور ریاست جو ہے ریاستی ادارے وہ فیل ہوئے اس دھرنے کو روکنے میں اور لوگوں کے لیے جو ہے مشکلات کا باعث بنا وہ دھرنہ اس میں دو ہزار چودہ کے جو پی ٹی آئی کا دھرنہ تھا اس کا ریفرنس دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور انہوں نے یہ کہا کہ دو ہزار چودہ کا جو دھرنہ تھا اس میں ریڈ زون میں تین مہینے تک پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے لوگ کھڑے رہے اور احتجاج کرتے رہے ریڈ زون میں اور انہوں نے جو ہے پریزیڈنسی پرائم منسٹر ہاؤس سپریم کورٹ اس کے ساتھ نے احتجاج کیا اور جس سے جو ہے رکھنا پڑا لوگوں کی موومنٹ میں اور ججز کو بھی ایون آلٹرنیٹ جگہ سے اپنے سپریم کورٹ میں جانا پڑا اب جو پی ٹی آئی کی پیٹیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب جس قاضی فائز عیسیٰ نے اس دھرنے کے بارے میں جو ریفرنس دیا ہے اپنی ججمنٹ میں اور سخت مخالف آپزرویشن دی ہیں تو کیا یہ فیصلہ ان کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق ہے کیونکہ اس میں پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کو جواب کا موقع نہیں دیا گیا کیا انہوں نے یہ جج کے حلف کی خلاف ورزی تو نہیں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس فیصلے میں آئی ایس آئی کی ریپورٹ اب آ جاتے ہیں یہ تو ایک ہو گیا دوہزار چودہ کے دھرنے کے حوالے سے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ دیا گیا کہ اس میں ایک آئیس آئی کی ریپورٹ پیش کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ اس وقت یعنی فیضاباد دھرنے کے وقت نومبر دوہزار سترہ میں جس جس کو اس وقت کی حکومت سے بغض تھا اس نے یہ دھرنہ جوائن کیا جس میں شیخ رشید احمد کا نام لیا گیا اجاز الحق اجاز الحق کا نام لیا گیا پی ٹی آئی کے علماء ونگ کا نام لیا گیا اور پیپلز پارٹی کے شیخ حمید کا بھی نام لیا گیا کہ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ طور پر اس دھرنے کو بڑاوہ دینے کے لئے استعال انگیز تقاریر کی اور یہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ دیا تھا جسس قاضی فائز عیسیٰ یعنی سپریم کورٹ نے اس میں اخلاقیات سیاست اور مذہب کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے جس کی قانون میں اجازت نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جانب دارانہ رویہ نے اس فیصلے کو متاثر کیا لہذا اس پورے فیصلے کو واپس لینا پڑے گا یا اس کو معتل کر دیں یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا فیصلہ یہ ویڈراؤ کیا جائے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے ایک چیز نکال دی جائے تو یہ فیصلہ اٹھ جائے گا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اچھا نہیں اس پر میں آتا ہوں ابھی فیصلہ تھا کیا مطلب اس میں کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں کہ جی اس کو یہ سزا ملنی ہے اس کو یہ سزا ملنی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرو یہ فیصلہ کم تھا ابزرویشن زیادہ تھی اچھا جہاں تک انہوں نے یہ بات کی تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو پیٹیشن ہے انہوں نے کچھ سپیسیفائی کیا ہے کہ یہ بات اس بات پر ہم اعتراض ہے شیخ رشید صاحب نے تو کیا ہے پیٹی آئی نے کوئی سپیسیفک یہی آئی ایس آئی کے ریپورٹ میں کہ جی جی جیس کو بوکس تھا اور انہوں نے کہا پیٹی آئی کے علماء ونگ کا بھی نام لیا گیا سب سے پہلے تو بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ریپورٹ نہیں تھی آئی ایس آئی سے پیٹی آئی کو شکایت کرنی چاہیے اچھا دوسری بات دوسری بات تھوڑی سی میں وضاحت کر لوں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ شیخ رشید اجاز الحق پیٹی آئی علماء ونگ نے اشتیال انگیز میانات دیئے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو دھرنا کے جو لیڈرز تھے انہوں نے ہیٹ سپیچ تھرٹس ابیوز یہ کیا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے مرے سامنے ہیں اب مجھے دوبارہ پڑھنا پڑھا نہیں جو اس پیٹیشن میں جو اسپیسیفک پیرا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے انفلمیٹری سپیچز وہاں کیا وہ ہی پڑھ رہے ہیں وہ ہی پڑھ رہے ہیں وہ کہا تھا کہ these are the people who had a grouse against the government وہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی اس جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اس پیسیفکلی ججمنٹ میں اس میں نہیں ہے تو کس چیز پر افلاس ہے پیٹی آئی کا دوسرا جو ذکر ہے بالکل آپ نے جیسے سیئی منشن کیا لیکن اس کو تھوڑا میں کونٹیکسٹ میں لانا چاہ رہا ہوں ایک کے بعد ایک ہے کیوں کیونکہ وہ کمپیر کر رہے ہیں جسٹس فازی فائز عیسا وہ ایک پیٹر نکال دے ہیں کہ تیل پی اتنی کونفیدنس کے ساتھ انہوں نے دھرنا کیا وہ کیوں کنونس تھے کہ جی اگر ہم دھرنا کریں گے ہم پریشر ڈالیں گے تو ہماری بات مانی جائے گی تو دو پروٹیسٹ کا انہوں نے مثال دی پہلے انہوں نے بات کی بارہ مئی کی کراچی اچھا پوری ڈاکیومنٹ سرچ کر لیں اینکیوم کا ذکر صرف دو بار ہے اس میں ساتھ کو ہوا کیا سابق چیف جسٹس آ رہے تھے جنرل مشرف نہیں چاہتے تھے اور پھر ہر جگہ کنٹینر لگائے گئے اور پھر قتل و غارت ہوئی پچپن لوگ جان بہک ہوئے اور بہت اور لوگ زخمی ہوئے یہاں پر صرف اتنا لکھا ہوا ہے ایم کیوم کے بارے میں کہ متحدہ قومی مومنٹ اور اس کے ساتھ بڑا نے جنرل مشرف کو سپورٹ کی اور جو کنٹینر جن سے روڈوں کو بلوک کیا گیا وہ کراچی پوٹ سے آئے تھے جو اس وقت فیڈرل منسٹر آف پوٹس انڈر تھے جو ایم کیوم کا تھا اتنی بات کی اچھا کہیں یہ نہیں بات کی اچھا یہ تو فیکٹ ہے ہمیں ایم کیوم سپورٹ کرتی تھی جنرل مشرف کو اس وقت کے آپ بیانات دیکھ لیں کچھ بھی دیکھ لیں اور بلکل بابل غوری صاحب منسٹر آف پوٹس تھے اور وہ کنٹینر پوٹس سے ہی آئے پرچون کی دکان سے نہیں آئے جو اس میں فیصلے میں لکھا ہوا ہے انہوں نے لکھا عالی ترین حکومتی عہدداران نے اس جو مائی بارہ کو جو کچھ ہوا اس کو روکنے میں اپنا خیزار عدا نہیں اس میں لاس کریں بیسیکلی یہ جو پیٹیشنر ہے آج کا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی آپ فیضاباد تک محدود رہے آپ ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہیں پی ٹی آئی کے دھرنے کا کیوں ذکر کر رہے ہیں بارہ مائی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں ہمارے تو ہاتھ صاف ہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا آپ خوابا خواں کیوں ہمیں پیٹرن میں گھسے گھسے گھڑائیں خاما خواں یہ ہے اصلہ اعتراض اچھا یہ اصل اعتراض اچھا اور اس بارے میں نہ صرف پی ٹی آئی ایم کی ایم اور شیخ رشید بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کے معلوم مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ سب ہی ایک پیج پہ ہیں چودری نصار علی خان یاد ہے جب کوئٹا واقعے کے بارے میں انہوں نے بہت ہی عالی فیصلہ دیا تھا چودری نصار علی خان ایک کی فیصلہ دیتا ہے دوسری ساری یہ تو ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھے بچے ہیں جو پیٹیشن ہے ہم اچھے بچے ہیں عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم اس وقت حکومت میں ہیں آپ ہمیں گندے بچے کے ساتھ ایکویٹ نہ کریں ایکویٹ نہ کریں اچھے ایکویٹ تو کہیں نہیں کیا گیا اگین یہی مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے ضرار میں تمہارا نام لیے بغیر کہتا ہوں ایک یار ایک انکر ہے جس کے بال سفید ہیں اور وہ چشمہ بھی لگاتا ہے اور اس کی کنپٹیاں جو ہیں اس کے بال یہاں تک لمبے لمبے ہیں بہتی دبلہ پتلا سا آدمی ہے تیز تیز بولتا ہے ہر بات کو کارتا ہے وہ بھر شر وہ کون ہے تو ظاہر ہے تمہارے کان کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو چور کی داڑی میں تنکا مزید کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں جو چودری نصار نے کیا کہ جو بیچ میں انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہیں کہ ایسی چیزوں کو ایوائٹ کیسے کیا جائے لیکن ایک بات بتائیں کہ فروری میں فیصلہ آتا ہے اپریل میں یہ فیصلہ پڑتے ہیں تو انہیں ہوش آتا ہے یا اپریل میں تین مہینے بعد یہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی دو مہینے لیکن یہ ہے کہ مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی اور یہ جو ہے نا مجھے سمجھ میں آگئی ایک موٹا آدمی جا رہا تھا بازار میں دبلہ آدمی جو ہے اس کی چل ہوئی تو اس نے کہا اوہ گھڑے کدھر جا رہا ہے اس نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں اگلے دن اس موٹے آدمی نے اس پتلے آدمی کا بازار میں گریپان پکڑ لی اور گالیاں شالیاں دینی شروع ہوئی کہہ لے کہ کیا مطلب ہے کیوں گالیاں دے رہا ہے میں نے ابھی تجھے کیا کہا کہہ لے کہ کل تُو نے مجھے گھڑا کہا تھا اس نے کہا تو پھر کل کیوں نہیں پکڑا مجھے آج کیوں پکڑا اس نے کہا گھڑا میں نے آج دیکھا ہے آہ یہ لے ہو سکتا ہے تو یہ پیٹیشن مجھے بتاتی ہے کہ انہوں نے گھڑا دو مہینے بعد دیکھا قاضی فائزیسا کی جیجمنٹ میں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے چیلنج کیا اب مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ پی ٹی آئی اس میں سے کیا نگلوانا چاہ رہی ہے نہیں مجھے کسی کی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کوئل اس میں سے کیا نگلوانا چاہ رہی ہے کیونکہ یہ مطلب اب ایک ڈیڈ ایشو ہے جس کے اندر آپ خود مطلب ایڈرینلین کے ٹکے ڈال دیں ہیں ہاں ہمیں مجبور کر دیتے ہیں بیل مجھے مار نہیں تو ہم آرام سے یہاں پہ حریف خاصی کی بات کر دے ہوتے جی چونکہ فیضہ بہت دھرنا خادم حسین رزوی نے دیا تھا ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ ہے جسٹس محمد قاسم خان کی سربڑائی میں انہوں نے کل وکیل سے کہا تھا خادم حسین رزوی سے جو بیچارے نومبر سے جو ہیں حفاظتی تحویل میں ہیں ان کے وکیل سے کہا دیکھیں صاحب آپ نے موقع سے تحریرن لکھوا لیں کہ اگر ہم انہیں زمانت دے دیں تو وہ دوبارہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے امن و امان تہو بالا نہیں کریں گے اور اپنے حامیوں کو بھی اجازت نہیں دیں گے تحریری طور پر لیاں تو ہم ان کی زمانت کی ترخواست پر غور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج عدالت نے کہا وکیل صاحب سے کہ ہاں صاحب تو انہوں نے کچھ ریزرویشن ظاہر کی کہ صاحب تحریری جوا دینے کی شکل سے کوشش کی تو الٹا انہوں نے کہا عدالت سے فیضاباد ماہدہ کیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرے موقع کو گرفتار کیا اس پہ جسٹس قاسمحان نے کہا کیا ایسا کوئی ماہدہ ہے آپ کے پاس جس میں یہ بھی لکھا ہو کہ قانون ہاتھ میں لینے کے باوجود لوگوں کو حراست میں نہیں لیا جائے گا یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت نے آپ کے موقع سے دھوکہ کیا تو وکیل نے کہا جی ہاں حکومت نے میرے موقع سے دھوکہ کیا حالانکہ میرا موقع یعنی رزوی صاحب پورا من احتجاج کر رہے تھے پھر اچانک سے وکیل کو خیال ہے کہ یار یہ عدالت کو یہ دھلیل جو ہے ناگوار بھی گزر سکتی ہے اس نے کہا نہیں لیکن اس کے باوجود میں اپنے موقع خادم رزوی سے تحریری زمانت لے کے عدالت میں پیش کرنے کو تیار ہوں عدالت نے کہا نا اب یہ فیصلہ دلائل کی روشنی میں دیا جائے گا چلو جی چلے لو آیا جے غوری مطلب میرا مطلب ہے بریک جی بھیک بریک بیلکم بیک پچھلے مہینے کے آخر میں آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کا جو شہر ہے گھوٹ کی اس کی تحصیل ڈہرکی میں دو ہندو لڑکیاں ان کی تبدیلی مذہب اور جبری شادی کا معاملہ اٹھا تھا میڈیا میں پھر اس کے بعد پہلے وہ رحمی ارخان گئے پھر بھاولپور گئے اور اس کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنی تحفظ کے لیے ایک درخواست دائر کر دی جسٹس اتھر من اللہ نے اس کی سماعت کی اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں بچیوں کو جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا حکومت اپنی حفاظتی تحویل میں رکھے پروٹیکشن میں رکھے اور عدالت نے ایک پانچ رکنی کمیشن بھی بنا دیا اور ایک میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا کمیشن کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا تبدیلی مذہب جبرن ہوئی ہے یا بلرزا ہوئی ہے اور میڈیکل بورڈ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بچیوں کی عمر جو ہے وہ بلوغت میں ہے یا نہیں ہے یہ جو پانچ رکنی کمیشن تھا اس میں وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری عالم دین انتہائی موقع عالم دین مفتی تقیب عثمانی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن ڈاکٹر مہدی حسن نیشنل کمیشن فور وومن سٹیٹس کی چیئر پرسن خاور منتاز اور انسانی حقوق کے بہترین رہنمہ اور سینئر صحافی آئی رحمان شامل تھے کمیشن نے نتیجہ آخذ کیا کہ مذہب کی جبری تبدیلی نہیں ہوئی لیکن مذہب کی تبدیلی کے لیے ترغیب اور سہولت ضرور فراہم کی گئی ہے سیکریٹری داخلہ آزم سلمان نے کہا کہ میڈیکل بورڈ کے مطابق یہ جو دونوں بہنیں ہیں روینہ اور رینہ ان کی عمریں اٹھارہ اور انیس سال ہیں لہذا یہ بالغ ہیں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں کمیشن کے ایک رکنے آئیے رحمان انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مذہب کی جبری تبدیلی کے بارے میں یا اس کی ریمنٹی کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں لہذا عدالت اس بارے میں کوئی رولنگ دے دے تو بہت اچھا ہوگا اس دوران پی ٹی آئی کے ایمنے تھے رمیش کمار انہوں نے بھی عدالت کہ عقلیت حقوق کے بارے میں قوانین میں ترامیم اور تبدیلی کے لیے بھی عدالت ایک رولنگ دے دے پارلیمنٹ کو تو جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ارکان پارلیمنٹ جن کا یہ کام ہے کہ قانون سازی کریں خود قانون سازی کرنے کی بجائے عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بے بس ہیں لہذا عدالت رولنگ دے 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 اچھا اور مزے کی بات ہی پی ٹی آئی کے حکمران پارٹی کے رمیش کمار ہیں اچھا عدالت نے بارحال جبری تبدیلی مذہب کے بارے میں چار ہفتے کے اندر یہ جو کمیشن آف ایکسپرٹس ہیں اس سے سفارشاہ طلب کرنی ہیں اور اگلی سماعت جو ہے وہ چودہ مئی تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے یہ فیصلہ ہوا ہے اور چیز تھی جس میں شاید وہ ہو سکتا ہے آگے وہ کریں کیونکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی پتا کریں کہ ایسے واقعات جو ہیں صرف اس علاقے میں ہی کیوں ہوتے ہیں اب وہ میرا خیال میں وہ شاید آگے سفارشاہ نہیں وہ اسی لیے وہ ہے جبری تبدیلی مذہب کے بارے میں جو کمیشن سے چار ہفتے ہیں جواب طلب کیا ہے سفارشاہ تو اس میں شاید اس سوال کا بھی احاطہ ہو جائے گا اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ ہے عدالت نے ظاہر ہے کہ جو آویلیبل شواہد ہیں ان کی بنیاد پہ اور اس کمیشن کی رائے کی بنیاد پہ کیا ہے یہ فیصلہ ایک ہے ایک فیصلہ آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے بھی کیا تھا کہ جعوید مسیح ہیں فیصلہ باد کے انہوں نے درخواست دی تھی کہ ان کی بچی ہیں شارلٹ مسیح ان کو کچھ مسیحی لڑکوں نے اغوا کر کے کسی اور کو بیج دیا تھا انہوں نے مذہب تبدیل کر کے شادی کر لی تو اس بچی کی انہوں نے والدین کی طرف واپسی کی اجازت دے دی اب یہ دونوں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت جو ہیں اب چیزیں بیرٹ کی بنیاد پہ دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ نے کچھ اور فیصلہ دیا یہ ایک اور کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ظاہر ہے سرکمسٹانسز کی بنیاد پہ کچھ اور فیصلہ دیا لیکن کیا اس کو اوور آل جو سیچویشن ہے پاکستان میں اقلیتوں کے بارے میں اس کے لیے ایک نظیر بنانا دیکھیں اب اس میں اگن اس فیصلے کے بعد اگن دو رائے ہیں اس کے اوپر کچھ لوگ ہیں ظاہروں کہتے ہیں کہ ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ یہ جبری مذہب کی تبدیلی کا کیس نہیں ہے they were willing اور ظاہر ہے کہ کیونکہ کوئی کانون ہی نہیں ہے تو سارا دار و مدار کیس کا دو پوائنٹس پر ہے کہ کیا غزہ مندی سے شادی ہوئی ہے اور عمر اور عمر وہ دونوں چیزیں یہاں پر clear ہو گئی ہیں جہاں تک اچھا پھر obviously ایک یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نئی سیریس is a miscarriage of justice اور کمیشن نے غلط فیصلہ لیا ہے کمیشن کے آپ composition دیکھیں تو میں ان میں سے کسی کیوں پر شک نہیں کر سکتا بہت competent لوگ ہیں بہت competent لوگ ہیں known لوگ ہیں اور صرف اس میں ایک جو پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر ایک کوئی ہندو دینما ہوتا یا minority representation ہوتی تو شاید یہ بہتر ہوتی having said that یہ unimpeachable لوگ ہیں میری نظر میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر ایک اسطح کا case اس لیول تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے یا یہ پہلے سے بھی handle ہو سکتا ہے اب ہر ایک case جب مذہب کی تبدیلی کا جانا پہ شک ہو تو کیا IHC کے Chief Justice صاحب کیا پاس دیکھو یہ تم آئیڈیل سیٹویشن کی بات کر رہے ہیں یہاں گلی میں پائپ بھی ٹوٹ جائے نا تو آدمی بھاگتا ہے سوبریم کورٹ کی طرف وہ تو ہے اس طرح کی نچلی عدالتوں کو تو کوئی غاز بھی نہیں ڈالتا نا ان معاملات میں سیدھا وہ کہتے ہیں Chief Justice جو ہے تو اس معاشرے اچھا یہ چونکہ sensitive معاملہ ہوتا ہے تبدیلی مذہب کا اس لیے عام عدالتیں lower codes جو ہیں وہ تھوڑا سا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن اس دونوں فیصلوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں واضح فرق یہ ہی ہے جس کی طرف اس نے بھی اشارہ کیا کہ جب اگر آپ ایڈلٹ ہیں تو اوویسی وہ آٹومیٹیکلی پھر آپ کی اس پہ وہ آ جاتا ہے جب ایڈلٹ ہیں تو آپ کے بیان کے اوپر آ جاتا ہے اس طرح اور میرے خیال میں اگر یہ ان کی بچیوں کی عمر اٹھارہ سے کم ہوتی وہ ایک الگ بات ہے تو پھر کیس کی نویت دوسری ہوئی اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ ہر ایک چیز بلکل black and white نہیں ہوتی اگر ہمیں لگ بھی رہی ہوتی تو شاید نہیں ہوتی مطلب کہ ہر کے اس طرح کا کیس کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جبدی مذہب کی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی اس فیصلے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ایسا تو ہوتا ہی ہے کیونکہ اس طرح کے بھی آپ کے پاس بہت کیسے ہیں again I agree with Justice Manila کہ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ کوئی parliamentary representative court کو کہے کہ سر آپ ہی کہیں گے کانون سازی کر دیں اچھا پھر وہ ہی مڑ کے کہیں گے کہ یہ تو سیاسی مسئلہ ہے courts کیوں انوالف ہو رہے ہیں جب وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تو again اس پر کانون سازی ہونی چاہیے اس کی implementation ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک اس طرح کا کیس بلکل اتنے اس اوپر لیول پر ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی important ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی registration جو ہوتی ہے اس case میں تو ان کا کوئی record ہی نہیں ہے سکول کا record کچھ اور کہا ہے نادرا کا record تھا نہیں تو وہ ساری چیزیں جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اب ہم لوگ کیوں کہ شہروں میں اپنے بچوں کی proper registration کرا لیتے ہیں لیکن ابھی تک نادرا کا جو foot ہے وہ remote areas میں کمزور ہے تو وہ بہرحال لیکن یہ ذمہ داری پھر بھی والدین کی ہی ہے کہ وہ اپنے بچوں اگر اس کو ایک بڑے سینریو میں دیکھا جائے تو آج میں آئی اے رحمان کا ایک مضبون پرڑا تھا جس میں انہوں نے اقلیتوں کے بارے میں ایک فیصلے کا حوالہ دیا تھا چیز جسٹس تصدق حسین جی دوہزار چودہ میں ایک فیصلہ دیا تھا پشاور چرچ پر حملے کے بعد انہوں نے سات ریکمنٹیشنز دی تھی جو کہ حکومت کو کرنی تھی ٹاسک فورس ایک بنائی جائے مذہبی رواداری کی حکمت عملی بنانے کے لیے رواداری کی فروغ کے لیے تعلیمی نساب میں تبدیلی کی جائے اور سب سے اہم سفارشتی کی اقلیتی حقوقوں کے تحفظ کے لیے ایک قومی کانسل بنائی جائے جو اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں قوانین پر عمل درامت پر نظر رکھے اور وفاقی اور صوبائی سطح پر پولیسیوں کے بارے میں گائیڈ لائن تیہ کرے آلموسٹ اسلامی نظریاتی کانسل کے خطوط اقلیتی بازدگاؤں کے تحفظ کے لیے خصوصی پولیس فورس بنائی جائے یہ ایک انہوں نے ریکمنٹ اشی دی تھی تصدق جیلانی نے پانچ سال گزرنے کے بعد اس پہ سے اس پہ سے کسی پہ عمل درامت نہیں ہوا تو ابھی کچھ ہر سے پہلے دو سیویل سوسائیڈی کی تنظیمیں دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس گئیں کہ بھائی صاحب آپ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا تھا حکومت تو نہیں کر رہی ہے یہ تو سپریم کورٹ میں ایک رکنی کمیشن اور بنا دیا ہے جو اس بات کو دیکھے گا کہ ان سفارشات پہ عمل کیوں نہیں ہوا ٹھیک ہے کمیشن فیضتہ کرے گا کہ کمیشن کیوں نہیں بنا چلی بریک لی بھارت میں آج لوگ صاحب آ کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا آپ سے انیس مئی تک چھے ہفتے کے دوران سات مرحلوں میں لوگ صاحبہ کی پانچ سو تینٹالیس نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی آج پہلے مرحلے میں سات ریاستوں کی اکیانوے نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے تقریباً چودہ کروڑ لوگوں نے ووٹ کے حق کا استعمال کیا بھارت کی آبادی ایک ارب تیس کروڑ نفوس پہ مشتمل ہے اس میں ووٹروں کی تعداد نوے کروڑ ہے اس دفعہ انتخابات کے لیے دس لاکھ پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں پولنگ عملے کی تعداد ایک کروڑ دس لاکھ ہے تقریباً چالیس ارب روپے کے اخراجات ہیں چالیس انڈین روپیز اٹھارہ لاکھ الیکٹرونک ووٹنگ مشینے جو ہیں ان پولنگ اسٹیشنوں پہ استعمال ہوں گی ان مشینوں کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے جہاز موٹر بیل گاڑی ہاتھی ہر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ استعمال اس لیے ہوتی ہے کہ تقریباً بیس پیسر جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ جنگلاتی اور صبائلی علاقوں میں ہیں بھارت کی جو ایکنومک گروت ہے اس میں سیون پوائنٹ پلس ہے اس کے باوجود تقریباً بائیس کروڑ کی آبادی جو ہے خط غربت سے نیچے ہے تو یہاں جو سیاست دان ہیں وہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں ووٹ خریدنے کے لیے انتخابات میں جو پچھلے انتخابات کا دوہزار چودہ کا جو اسٹی میٹ ہے اس میں پانچ عرب روپے کیش کے طور پر بانٹے گئے ووٹروں کو اکیس ہزار پانچ سو کلوگرام منشیات دی گئی چرس گانجہ افیم جو بھی آکھے لیں نوے لاکھ لیٹر شراب وہ یعنی کل ملا کے بارہ عرب روپے کا سامان جو ہے وہ بانٹا گیا ووٹ حاصل کرنے کے لیے غریب ووٹروں میں ووٹر کا بھی حق ہے پارٹی کر رہا ہے اس سال بھی حالانکہ بہت کڑے قوانین ہیں اس سال بھی لگ بھگ اسی طرح کے چھاپے جو ہیں پڑھ رہے ہیں اور شراب گانجہ اور رقم پیش ہو رہا ہے اچھا یہ ہے اس وقت کی اوورال صورت بہت بڑی الیکشن ہے دنیا کی سب سے بڑی الیکشن ہے ظاہر ہے کہ مطلب اتنی شراب ہے کہ مطلب دو تین شہد تو آرام سے ڈوب جائیں اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی الیکشن میں پھر چھوٹے موٹے بھند بھی ہوتے ہیں جیسے آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا اور ڈیفرنٹ اندین پولیٹیشن کی تو بہت لوگ کمپلین کرنے ہیں کہ ہم گئے ووٹ ڈالنے اور پتہ لگا کہ ہم وہ ووٹر لسٹ سے ہی ہمارا نام خارج ہوئے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے لیکن یہ اگر بہت چھوٹی بات ہے اروند کیجدی کافی اس پر شور مچا رہے ہیں لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہے معمولی بات ہے کیونکہ ووٹر لسٹ سے خارج ہونا تو ایک چیز ہے یہاں پر تو شہریت سے خارج کرنے والی باتیں بھی چل دی ہیں امیت شاہ جو بی جے پی کی صدر ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ ہم پورے ملک میں این آر سی یاری نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز کو نافذ کریں گے اور ہر ایک انفلٹریٹر یعنی بنگلہ دیشی میں نہیں سرم بنگلہ دیشی نہیں سر انفلٹریٹر انفلٹریٹر تینکیو کو ہم اس ملک سے نکال دیں گے سوائے انفلٹریٹر کا اردو ترجمہ ہوتا ہے مسلوان نہیں سر سن لے سن لے سب کو نکال دیں گے سوائے بودھسٹ ہندوؤں اور سکھوں کو تو مطلب اشارہ آپ کا بھائی بھی یہی مطلب امیت شاہ ایسا ہے بولو بنسل تیری شریعت کینسل یہ پائلٹ پروجیکٹ آسام میں ہوا ہے چالیس لاکھ جو ہیں ان کو سیٹیزنشپ واپس لے گئی ہے اب یہی موڈل جو ہے یہی موڈل وہ چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں نافذ اگن اب ظاہر ہے کہ جو بیس تیس خونی لیبیتل ہیں بھارت میں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ آپ نے کیا بات کر دی باقی کہہ رہے ہیں یار یہی تو بات ہے جو کرتے رہتے ہیں تو اس میں کیا نئی بات ہے اچھا اگن اب تھوڑا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں کر لی ہم تھوڑا انہوں نے اپنی گاڑی کی ڈگی میں وہ جو پیچھے ایک لیج ہوتا ہے اس میں نرندر موڈی کے نام کے لنچ باکسز بھرے ہوئے ہیں اور وہ پولنگ بوت میں بانٹ رہے ہیں اب یہ ہمارے ہوں تو ایسے نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں یہ جو الزام ہے یہ ایک دیش دو ہی لگا سکتا ہے کیونکہ مینند صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ نوردہ میں فوڈ پینڈا کا ایپ اس وقت کام نہیں کر رہا تو لوگوں کو کھانے وانے کی تو اجازت ہونی چاہیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا مقبوضہ جمہور کشمیر سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جیسے کہ پونچ میں لوگ گئے ہیں آپ نے رہت پاتا ہے نا الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے ہمارے والا سسٹم نہیں ہے اور جب وہ کانگریس کا بٹن دباتے ہیں تو وہ بٹن دبتا ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے جہاں پر کانگریس کو زیادہ ووٹس ملتے ہیں اگین پیورلی اکوئنسیڈنس ایم شور ایک بہت بڑی دیش دوئی ہیں محبوبہ مفتی آپ کو پتا ہے حالانکہ وہ مطلب اتحادی بھی رہی ہیں حکومت کی ہیں وہ دیش دوئی ہماری اتنی انفیلٹریشن ہے انڈیا میں ہلکا مت لیں انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یار یہ دیکھیں بورڈر سیکیورٹی فورس جو ہے بی ایس ایف کی بی ایس ایف کا جوان ایک ووٹر کو مار رہا ہے کیوں بقول محبوبہ مفتی کیونکہ اس نے بی جے پی کو ووٹ ڈالنے سے انکار کیا اگین محبوبہ صاحبہ چل آؤٹ ہو سکتا ہے کہ اس جوان نے موڈی جی کی سینہ والی لائن کو تھوڑا دل پر لے لیا اس نے کہا کہ جی بلکل موڈی جی کی سینہ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہاں ہے الیکشن کمیشن کہاں ہے الیکشن کمیشن جس پر کچھ کام کرے یا الیکشن کمیشن کتنا کام کرے الیکشن کمیشن نے پہلی اتنا کام کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی انٹرسٹنگ الیکشن ہے یہ وایا فلم بھی لڑی جا رہی ہے اور ایک بہت ہی بہت ہی بیترین قسم کی ایک فلم لانچ ہونے والی تھی نرندر موڈی سٹارنگ بیوک اوبرائے آج ہی سے ہونی والی تھی بلکل بلکل اور اتفاق ایک ایک اوہ الیکشن سے پہلے ہی آنے والی تھی وقفہ لینا ہے مجھے چلی وقفہ لیلے وقفہ لیلے پھر آپ کو موڈی کی کلپ دکھاتے ہیں وقفہ لیلے اچھا بولیورد بھاتی elections کبھی ایک بڑا کٹ جوڑ ہے فلم سٹارز الیکشن بھی لڑتے ہیں کیمپین بھی کرتے ہیں and so on and so forth اور جس انڈسٹری میں ہر سال لاکھوں فلمیں بنتی ہیں ایک لاکھوں لاکھوں نہیں بنتی چلی جتنی بھی جتنی بھی فلمیں بنتی ہیں ٹھیک تھاک فلمیں بنتی ہیں نیر ہمارے سے خودی کی بائیو پک اور آپ اس فلم کا ٹویلر پچھلے ماں آیا تھا اور بلکل یہ بات غلط ہے کہ اس میں کوئی بھی قسم کی پولیٹیکل پروپگینڈا ہے اگر آپ کو میری بات پہتبار نہیں ہے میں چھوٹا سا اس کا کلپ نکالا ہوئے پہلے دیکھیں دیکھیں جب تک ہندوستان کی مہلائے مجبور ہیں یہ دیش کبھی مجبوط نہیں ہو سکتا جر جائے کر بھی گجرات گرفتار کرو ہندوستان بننے کے بعد بھی ہم ہندوستانی نہیں بن پائے گجرات چل رہا ہے اب حالا کہ اس میں ایک فیصد سیاسی پرپاگینڈا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گجرات رائٹس میں نیندر موڈی صاحب خود بچوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ انتہ گاندی جیمز بونٹ کی ویلنی تھی جس دکھایا گیا ہے اس کے باوجود الیکشن کمیشن ان کے اتنا ظالم ہے کہ اس پر پابندی لگا دی ہے بڑی نائنصافی کی بات ہے اور پھر ظاہر ہے کہ بھارت میں چاہید بالا کوٹ کم ہے اور بالا کوٹ زیادہ ہے کہ اس سے ایک سیاسی فائدہ رہے ہیں نرندر موڈی صاحب اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے from the words of نرندر موڈی himself اپنی election speech سیاسی کیا آپ کا پہلا ووٹ پاکستان کے بالا کوٹ میں ایر سٹرائک کرنے والے ویر جمانوں کے نام سمرپد ہو سکتا ہے کیا میں میرے پرس ٹائم ووٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلا ووٹ پلگا عوام جو ویر شہید ہوئے ان ویر شہیدوں کے نام آپ کا ووٹ سمرپد ہو سکتا ہے کیا جی دیکھ لیں آپ پرس ٹائم ووٹر کو بندہ مطلب ایک آئیڈیا بھی نہیں دے سکتا ہے عمران خار موڈی بھگت بنے ہیں اس کے بعد سے حال آدم بدر گئے ہیں پیجری وال نے کہا ہے کہ پاکستان کے درمیان خفیہ بائیدہ کیجری وال صاحب تچھا گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک وائدہ ہوا ہے پلگوام پر حملہ ہی تاکہ موڈی سیاسی پاکستانی ایجرن کانگریس کو اپنے رہنو ماں پی ایم عمران خان سے سیکھنا چاہیے کہ بی جے پی ہی جیتے گی اور ہم چار ٹکڑے آپ پاکستان کے بائی میں چار ٹکڑے کا تکیہ کلام ہے کہ ہم چار حصوں میں پاکستان کو وائنٹ دیں گے اسی لیے اب موڈی کو سویٹ اچھا ہوگا پاکستان کے لیے تو پھر سوبرامنی ہم سوامی کیا کہتے کہ سر دیکھیں آپ پھر آپ سوپ کر دیں دیکھا ہم نہیں کہتے تھے پاکستان اور کانگریس کا گھڑ جوڑ ہائے ہائے یہ جو سینٹ ہے اس میں بھی عمران خان کے بیان کو لے خاصی چھیچہ لے ہوئی ہے انہوں نے جان سمسن سے کہا تھا کہ اگر دائیں بازو کی جماعت بیجے پی جی جائے تو شاید مشرعہ کشمیر جو ہے وہ حل ہو سکے گا تو آج سینٹر شہری رحمان نے کہا کہ عمران خان کو کسی ایک شخص کی حمایت نہیں کرنی چاہیے یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا معاملہ ہوتا اس میں شخصیات کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ جو وزیر خارج شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے کہا کہ انڈین میڈیا خان صاحب کے بیان کو توڑ مروڑ کر سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کر رہا ہے اچھا اور بیجے بی اور پرگرام ختم ہونے والا ہے آپ کچھ کہیں نہیں میں اجازت لوں گا کل ملتا ہے اجازت دیجئے خدا اسلام علیکم اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور شیئر